کہ کراچی ائرپورٹ پر کسٹم حکام نے کاروائی کرتے ہوئے تین مسافروں سے دو کروڑ روپے مالیت کا سونا برامت کر لیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کراچی ائرپورٹ پر کسٹم حکام نے کاروائی کرتے ہوئے تین مسافروں سے دو کروڑ روپے مالیت کا سونا برامت کر لیا ہے جانتے ہیں ساد بخاری سے ساد اس کاروائی کے بارے میں بتائے گا یہ کاروائی کی گئی ہے قسم حکام کی جانب سے اس میں دو کروڑ روپے مالیت کا سونا ہے جو تین مسافروں سے برامت کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کاروائی کے دوران پچیس لاکھ روپے کے میموری کارڈز ہیں جو تین مسافروں سے برامت کیے گئے ہیں ترجمان کی مطابق کاروائی دبائی سے کراچی آنے والی پرواز تھی جو ایک سکزیروٹو بتائی جا رہی ہے اس کے مسافروں سے کی گئی ان کے قبضے سے باری تعداد میں جو سونا ملا ہے اور جو میموری کارڈز ملے ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان مسافروں نے اپنے جسم پر جو کپڑے دیفتن کر رکھے تھے ان کے مختلف حصوں میں بہت ہی موتار طریقے چھپائے ہوئے تھے خفیہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ کاروائی کی گئے اس کے بعد دو کروڑ روپے زائد مالیت کا سونا اور پچیس لاکھ روپے زائد مالیت کے چوبیس ہزار میموری کارڈز برامت کیے گئے ہیں تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن میں محمد عمران، انیلہ عمران اور تیسرا جس کا نام ماہین بتایا جاتا ہے ماہین پٹیل ان تین لوگ گرفتار کر کے باقاعدہ خانونی کاروائی کی جا رہی ہے اور تلزمان کا یہ کہنا ہے کہ اطلاعات کے مطابق ایسی مزید آج کے روز دو فلائٹ میں ملزمان کی اطلاعات تھی تاہم اس فلائٹ میں وہ ملزمان نہیں آسکے لہذا ائرپورٹ پر خاصا الیٹ کر دیا گیا ہے اور پہلی کاروائی کامیاب ہو چکی ہے انٹیلیجنز ملوات کے مطابق دو ایسے مسافر اور دبائی سے آنے ہیں جو اپنے ساتھ سونا اور دیگر زیورات لے کر آئیں گے ٹھیک ہے شکریہ ساد بخاری اپریٹ کر رہے تھے